میرا نام ڈاکٹر علیف شیر چودری ہے میں میڈیکل سپیچلسٹ اور گیسپوئنٹرالوجیسٹ ہوں اور آج کل میں اپنے خدمات ڈاکٹر آسپیٹل جیلر میں سر انجام دے رہا ہوں کینسر کیا ہے؟ وہ ضروری ٹاپک ہے میں عام لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینسر کیا ہوتا ہے دنیا میں ہر ایک لاکھ لوگوں میں سے چار سو ستر لوگوں کو کینسر ہے اس میں سے تقریباً دو سو دس لوگ ایسے ہیں جو کہ ہر سال اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور کینسر کے پیشنٹ کی جو تعداد ہے وہ روز بار روز بڑھ رہی ہے خاص کر کے پاکستان میں بھی جو تعداد ہے مریضوں کی وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اب یہ کینسر کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا جسم سیل سے بنا ہوا ہے اور یہ سیلز ہماری پوری زندگی میں بنتے رہتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں تو جیسے ریڈ بلڈ سیلز ہیں سرخون کے سیلز ہیں وہ ہر نوے دن بعد ختم ہوتے ہیں اور نئے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو جب یہ نئے بننے والے سیلز ابنارمل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ابنارمل ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے جسم میں ایک آٹومیٹیکلی سسٹم ہے جو ان کو روک دیتا ہے جب ان کی مقدار پوری ہو جاتی ہے تو کینسر میں وہ جو روکنے والا سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو سیلز بہت زیادہ بنتے ہیں اور ابنارمل ہو جاتے ہیں اور وہ جب ابنارمل ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہی جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ باہر سے کوئی راسیم نہیں آ رہا ہوتا یہ ہمارے اندر کا ہی جو ایک دیفینس سسٹم ہے وہ ویک ہو رہا ہوتا ہے اور جو کینسر سیلز ہیں وہ ایک آرگن سے دوسرے آرگن میں جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ جگر کا کینسر ہے تو جگر کا کینسر جب ہوگا تو سیلز بڑھیں گے تو جگر سے باہر نکل کے وہ بلڈ میں چلے جائیں گے وہ فپڑوں میں چلے جائیں گے یا آنتوں میں چلے جائیں گے یا ہڈیوں میں چلے جائیں گے تو وہاں کا کینسر بھی ہو جائے گا اور یہ جو ابنارمل کینسر سیلز ہیں یہ کچھ خاص طرح کے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں جس کے وجہ سے کہ پیشنٹ کا بزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے کہ پیشنٹ کو بھوک کم لگنا شروع ہو جاتی ہے یا اس کو نکاغت اور کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی کینسر کی اگلی سمٹمز یا شروع میں کون سی علامتیں ہو سکتی ہیں جس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے جیسے سب سے پہلے کہ کسی بھی مریض کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کہیں پہ بھی آپ کو کوئی گلٹی نمودار ہو جاتی ہے کوئی ناک کان یا مو سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر جو بزرگ لوگ ہیں ان میں کبز رہنا شروع ہو جاتی ہے اور کبز کانٹینیوز رہتی ہے اس کے علاوہ پیٹ میں پانی مان جانا تو یہ جب اس طرح کی کوئی بھی علامتیں آئیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کینسر کی ہو لیکن یہ کینسر کی ہو سکتی ہیں تو آپ جب آئیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں کینسر کی چار سٹیجز ہوتی ہیں تو سٹیج ون اور ٹو میں یا تو کینسر اس آرگن کے اندر ہی ہوگا جیسے جگر کہے تو جگر کے اندر ہی ہوگا لیکن جو سٹیج 3 اور 4 ہے جبکہ ایک آرگن سے کینسر باہر نکل گیا ہے بلڈ میں شامل ہو گیا ہے کئی پپڑوں میں پہنچ گیا ہے کئی ہڈیوں میں پہنچ گیا ہے یا برین میں پہنچ گیا ہے دماغ میں تو پھر اس کو مشکل ہوتا ہے ٹریٹ کرنا پھر اس کا جو علاج ہے وہ اتنا کمیاب نہیں ہوتا علاج کے لیے بیسیکلی ہمارے پاس تین چار ایمیڈیز ہیں تین چار طرح کے احتیار اس کو کہہ لیں کہ سب سے پہلے تو سرجری آپریشن ہوتا ہے کہ جس جگہ کا جس آرگن کا کینسر ہے وہاں پہ اس کو سرجری کر کے اس کو ریموو کر دیا جائے دوسرا جو علاج ہے وہ ہے کیمو تھرپی جس کو کہتے ہیں یا جیسے ٹیکوں سے علاج ہوتا ہے تو ہم ٹیکوں سے جو ہے انجیکشن سے کینسر کے سیل کو ختم کرتے ہیں اور تیس طرح جو ہے اس کو ریڈیو تھرپی کہتے ہیں شوائیں اسے علاج ہوتا ہے تو یہ تین اور چوتھا جو ہوتا ہے جیسے خواتین میں بریسٹ کینسر ہوتا ہے تو اس میں ہارمونز کے ساتھ بھی علاج ہوتا ہے اب میں آخر میں آپ کو کینسر سے بچاؤ کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کینسر سے کس طرح آئے سکتے ہیں سب سے جو مین وجہ کینسر کی وہ ہے سگریٹ سموکنگ تو کوشش کریں کہ سموکنگ جو ہے اگر جو لوگ کرتے ہیں اس کو بند کریں اس کو ختم کریں یا آپ جس جگہ پہ ہیں سموک اگر کوئی بندہ سگریٹ پی رہا اور آپ نہیں بھی پی رہے اور آپ اس کے ساتھ ہیں ہر وقت یا اس روم میں ہے تو یہ بھی آپ کے لئے اتنا ہی نقصان دے ہیں اس کو پیسیف سموکنگ کہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے دوسرا الکوہل شراب نوشی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کینسر ہونے کی اس کے علاوہ بنی ہوئی چیزیں سموک فور جو ہوتی ہیں تلی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں اور جو آج کل پاکستان میں ہمارے لئے زیادہ مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہمیں چیزیں خالص نہیں مل رہی ہم سبزی بھی کھا رہے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ طرح کے کیمیکلز شامل ہوتے ہیں جو سبزیاں یا گندم یا فصلے ہماری ہیں اس پہ جو چھڑکاؤ کیا جاتا ہے کیمیکلز کا اس کی وجہ سے بھی کینسر بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں اور لاسٹ میں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کینسر جو ہے وہ ناقابل علاج ہے کینسر کا اگر جلدی پتا چال جائے تو یہ بہت حد تک اس کا علاج ممکن ہے اور اگر لیٹ بھی پتا چلے تو کافی حد تک کینسر ایسے ہیں جو دوائی کو بہت اچھی طرح رسپانڈ کرتے ہیں تو قبل علاج ہے تو اس کا علاج ممکن ہے